چڑھ جا چڑھ جا چڑھ جا مگر نہیں یار گائز مجھے لگتا کہ یہ والی گاڑی اوپر جائے گی ارے یا ہمیں تھوڑا سا زون لگاؤ سنچن میں کیسے زون لگاؤں ارے یا ہمیں میرا کہنے کا مطلب ہے کہ گاڑی کا زون لگاؤں کب سے زون تو لگا رہا ہوں سنچن مگر یہ والی گاڑی اوپر نہیں جائے گی ایک نمبر کی نوبری گاڑی ہے میں نے کوئی بھی کیمپنگ ویمپنگ کرنی ہی نہیں ہے ہم لوگ واپس گھر چلتے ہیں میں نے سیمیون سے پوچھا بھی تھا کہ یہ والی گاڑی ماؤنٹ چلال کے اوپر چڑھ جائے گی مگر اس نے بہت ہے کہ چڑھ جائے گی ارے یا ہمیں ہم لوگ کو نئی گاڑی چاہیے ہوگی نئی گاڑی تو ہم لوگ لے لیں گے سنچن مگر سامنے کھوپڑیاں دکھائی دے رہی ہیں کہ تجھے ارے ہاں ہاں یہ تو انسانوں کی کھوپڑیاں ہیں اتنے بڑے انسان کہاں سے آگئے سنچن ایک سیکن گاڑی سے اتر سامنے مجھے دو کھوپڑیاں دکھائی دے رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے ارے یا ہامنے مجھے تو دیکھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں کہیں لاس انٹوز کے اندر بھوت تو نہیں آگئے ارے مجھے ایک بھوت دکھائی دے رہے ہیں کدھر ہے چاپ ارے مجھے لال ٹوپی میں جو بھاگ رہے ہیں میں تجھے بھوت لگ رہا ہوں ارے مجھے بہت چوٹا سا مزاک کر رہا تھا لگتا ہے کہ مجھے اپنے موبائل فون کا کیمرہ نکالنا ہوگا اس طرح کی کھوپڑیاں ہم لوگوں نے پہلے لاس انٹوز کے اندر کبھی دیکھی تو نہیں ہے مگر کافی زیادہ بڑی ہیں سائز میں اور اس کے نیچے مجھے تھوڑے سے بندے بھی دکھائی دے رہے ہیں اور یہ کیا چیز ہے ارے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیلنج ہو رہا ہے لاس انٹوز کے اندر چیلنج ہو رہا ہے اور ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے لاس انٹوز کے اتنے زیادہ خطنا چیلنجز کو کلیر کیا ہے لیکن اس پر چیلنج کے ہم لوگ کو کسی نے بتایا نہیں اور تو صحیح بول رہا ہے سنچن یہ تو کوئی چیلنج ہے مگر یہ اوپر کونسی گاڑی ہیں ارے مجھے یہاں سے دو گاڑیاں دکھائی دے رہی ہیں گاڑیاں تو دو مجھے بھی دکھائی دے رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان میں سے ایک آف رویڈنگ ویہیکل ہے فٹا فٹ سے ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں ارے نہیں ہاں میں ہم لوگ نہیں جائیں گے ہاں میں سامنے کھوپی ہیں مجھے بہت زیادہ در لگ رہے ہیں سنچن تجھے درنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ ہم لوگ کی یہ والی گاڑی تو کافی زیادہ نوبڑی اور یہ ماؤنچی لارڈ کے اوپر چڑھ بھی نہیں پائی ہے لیکن اگر ہم لوگ کو یہ سامنے والی چیلنج کو کلیر کر لیا تو پھر ہم لوگ کو آف رویڈنگ ویہیکل ملے گی ارے بھر لیکن وہ ہے کونسی جاں سے تو دکھائی نہیں دی رہی اسی لیے تو بورو ہم لوگ کو پاس جا کے دیکھنا ہوگا لیکن سنچن کی طرح ہے ارے آہ حامدہ میں تو آ گیا پھٹا پھٹ سے گاڑی کے اندر بیٹھ اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگ آ رہی کہ ہم لوگ کی قسمت بدلنے والی ہے لیکن اگر ہم لوگ کو پسند نہیں آیا تو پھر یہ والی گاڑی میں سیدھا جا کے سیمیون کی موپے ماروں گا کیونکہ اس والی گاڑی کی وجہ سے ہم لوگ کا کیمپنگ فلان کینسل ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ کو گاڑی ہیں دکھائی دیں گی مگر نہیں ہم لوگ کو تھوڑا سا اور پاس جا کے دیکھنا ہوگا لیکن اچھا اب ہم لوگ کی گاڑی اتنی بھی بری نہیں ہے ارے بھا اتنی نہیں بہت زیادہ بری ہے چھوٹا سا مانٹین بھی نہیں چڑھ پاتی یا اب میں اس گاڑی کا کیا ہی کروں دوبارہ فز گئی لیکن کچھ نہ کچھ کر کے مجھے اس کو نکالنا تو ہوگا کیونکہ آگا ہے ابھی ہم لوگ کے پاس ہی ایک ہی گاڑی ہے اس والی گاڑی کو یہاں تو ہم لوگ لے کے جائیں گے چیلنج میں یا پھر ہم لوگ اس کو لے کے جائیں گے واپس گھر ارے نہیں ہاں میں گھر نہیں لے کے جائیں گے ہاں میں ہم لوگ یہ والی گاڑی سیمیون کو واپس کریں گے لیکن سنچن اگر چیلنج کا پرائیس اچھا ہوا نا تو پھر تو میں پارٹسپیٹ کروں گا پارٹسپیٹ کرنا پڑے گا ہم لوگ کو یا لیکن پہلے مجھے پرائز دیکھنا ہوگا اور پرائز کو دیکھنے کے لئے مجھے اوپر جانا ہے مگر یہ والی گاڑی آج ہم لوگ کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے گاڑی کو چھوڑو ہم لوگ کی قسمت بھی تو ہم لوگ کا ساتھ نہیں دے رہینا چاپ قسمت تو ہم لوگ کی اچھی ہے لیکن لگتا ہے کہ سیمیون ہم لوگ کو چونہ لگا گیا ہے اور ابھی ہم لوگ کو یہاں سے سب کچھ دکھائی دے گا ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو یہی پر پار کرتا ہوں اور فٹا فٹ سے جا کے دیکھتا ہوں کہ چیلنج کا پرائز کونس ہے لیکن یہ جاننے کے لئے مجھے تھوڑا سا اور اوپر جانا ہے اور فائنلی آیا گاڑ میں اوپر آ چکا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے ہم لوگ کوئی گاڑیاں دکھائی دیں گی مگر نہیں سامنے تو ایک بل بورڈ ہے اور اس کے پیچھے کھڑی ہیں دو گاڑیاں مجھے لگا تھا کہ ایک گاڑی ہوگی مگر ایک گاڑیاں دو ہیں اور چیلنج بھی مجھے کافی زیادہ خطانک لگ رہے ہیں اس کے لیولز بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ایک بندہ کھڑا ہے اور باقی کے لوگ لائن سے کھڑے ہوئے ہیں نیچے بھی تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے دو بڑی بڑی کھوپڑی ہیں کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا ہے سنچان ہم لوگ کو پاس جا کے دیکھنا ہوگا ارہا ہمیں لیکن بیچ میں تو پانی ہے ہم لوگ وہاں پہ جانے سکتے ہیں ایسے کیسے نہیں جا سکتے ہیں سنچان یہاں پہ کافی زیادہ بوٹس کھڑی ہوئی ہیں ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ سامنے سے ایک بوٹ پکڑتے ہیں اس کے پیچھے اپنی گاڑی رکھیں سیدھا جائیں گے سامنے کی طرف آئی ہوپ کہ میں گروں گا نہیں مگر گر گیا لیکن زیادہ چوٹ نہیں آئی اور ابھی فٹا فٹ سے ہم لوگ کو جانا ہوگا چیلنج بائی جگہ کے اوپر گاڑیاں مجھے ابھی تک صحیح سے دکھائی نہیں دی ہیں اور گاڑیاں دیکھنے کے لئے ہم لوگ کو پانی کے دوسری سیٹ پر جانا ہوگا اور پانی کے دوسری سیٹ پر جانے کے لئے ہم لوگ کو بوٹ چاہیے یہاں کہیں پہ تو کوئی بھی بوٹ نہیں ہے ارے یا ہم نے بوٹ تو سامنے کھڑی ہے بوٹ تو سنچان سامنے کھڑی ہے مگر لگتا ہے کہ ان لوگ کے مالک بھی ادھر ہی ہیں ہم لوگ کو اپنی گاڑی بھی لے کے جانی ہے تو میں یہاں سے جمپ کرتا ہوں آئی ہوپ کہ ہم لوگ کی گاڑی پانی میں نہیں جائے گی گاڑی تو ہم لوگ کی بچ گئی لیکن اس وحلی گاڑی کو مجھے لے کے جانا ہے بوٹ کے پاس اور بوٹ تک جانا اتنا آسان نہیں ہے ارے بھائی یہ والی گاڑی اوپر کسے جائے گی یہاں سے جو پیار میں بھی یہی ٹرائے کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی جائے گی اوپر ارے بھائی کیا گھنٹا جائے گی کبھی بھی اوپر نہیں جائے گی بہت ہی نوبڑی گاڑی لے کے رہا ہے تو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں نا کہ بوٹ کو سامنے کی طرف لے آتے ہیں اب اگر ہم لوگ کی گاڑی آگے نہیں جا رہی ہے تو کیا وہ بوٹ تو پیچھے آ سکتی ہے نا لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ والی بوٹ ہے کس کی ارے یا ہمیں سامنے دو بندے کھڑے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ والی بوٹ ان لوگ کی ہے لیکن سنچن وہ کیا ہے نا کہ اب ہم لوگ کے پاس پیسے ویسے تو ہے نہیں تو ہم لوگ کو یہ والی بوٹ چرانی ہوگی ابھی پتہ نہیں یہ چلے گی بھی یا پھر نہیں مگر چل گئی بوٹ تو سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن یہ کیا ریورس نہیں ہوتی کیا ہو رہی ہے دھیرے دھیرے ریورس ہو رہی ہے اس کی سپیڈ بہت ہی زیادہ سلو ہے آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ بوٹ سریورس بہت زیادہ سلو ہوتی ہیں مگر یہ کیا پیچھے بوٹ آگئی ہے چوپ اس والی بوٹ کو گیپ کر دے ارے مجھے بوٹ چلانے نہیں آتی یار سنچن تو پلیز اس والی بوٹ کو پیچھے کر مجھے اپنی گاڑی کو اس کے اوپر لے کر آنا ہے ارے یا ہمیں لیکن بوٹ کی چابی تو میرے پاس ہے نہیں تم دونوں کے دونوں کسی کام کے نہیں ہو مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا ارے یا ہمیں میرے لئے تو رکھو سنچن پانی میں کیا کر رہا ہے فٹا فٹ سے بوٹ کے اندر آگے بیٹھ جا بلکہ ایک سگن تو پانی میں رکھ مجھے اس والی بوٹ کو گھومانا ہوگا اور یا گائز فائنلی ہم لوگ کی بوٹ جگہ پر آگئی ہے ابھی جلدی سے اپنی گاڑی کو اس کے اندر ڈالتا ہوں مگر ویٹ 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 بوٹ رک نہیں رہی ہے یہ تو پانی میں آگے کی طرف جاتی جا رہی ہے لیکن اس سے پہلے کہ بوٹ زیادہ آگے جائے مجھے اپنی گاڑی کو اس کے اوپر رکھنا ہوگا اور یا گائز فائنلی دس گھنٹے کی میند کے بعد ہم لوگ کی گاڑی بوٹ کے اوپر آ چکی ہے ابھی فٹا فٹ سے ہم لوگ کو سامنے کی طرف جانا ہے ارے یا ہمیں پہلے ہم لوگ جا کے کھوپڑیاں دیکھیں گے ہاں ویسے سنچن ہیتنی بڑی کھوپڑیاں میں نے پہلے کے بھی دیکھی نہیں ہے تو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے کھوپڑیوں کے پاس تو ہم لوگ کو ویسے بھی جانا پڑے گا کیونکہ سنچن اس وقت ریم تک آنے کے لیے ہم لوگ کو سامنے والے ٹریک کو پکڑنا ہوگا اور وہ سامنے والا ٹریک بالکل کھوپڑیوں کے بیچ میں سے نکل رہا ہے تو پہلے ہم لوگ کو جانا ہوگا کھوپڑیوں کے پاس اس کے بعد ہم لوگ جا کے وہاں پہ پتہ کرتے ہیں کہ آیا گا آخر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے مگر ویٹ 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 چھوٹی بوٹ گئی پانی میں اس کو کس نے بہت ہے کہ میرے سامنے آئے ایک تو اتنی مشکل سے ہم لوگ کی بوٹ چل رہی ہے اوپر سے آگیا ہے یہ چھوٹی بوٹس ہم لوگ کے سامنے آرہی ہیں مگر ویٹ ہم لوگ کی گاڑی کدھر ہے ارے بھر لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی پیچھے گر گئی یار اوپے یار چوب گاڑی کہاں پہ گرادی اب ہم لوگ اوپر کیسے جائیں گے ارے بھر کوئی بات ہے سامنے سے کوئی لوگ کی گاڑی چوری کر لیں گے ہاں چوب ابھی ہم لوگ کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے ہم لوگ اپنی بوٹ کو یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں مگر یہ کیا یار گائز یہ تو پانی سے باہر آگئی ابھی دوبارہ یہ پانی میں نہیں جانے والی ہے ابھی فٹا فٹ تھے ہم لوگ کو کوئی لوگ کوئی گاڑی دھوننی ہوگی روڈ پہ تو مجھے تھوڑی سی گاڑییں دکھائی دی رہی ہیں لیکن مجھے کوئی اوپی سی گاڑی چاہیے ہو رہا گائز یہ والی گاڑی تو نورمل ہے یہ ہم لوگ کو نہیں چاہیے مجھے اس کو مکر نہیں مرنے چاہیے تھا یہاں کے لوگ تو کچھ زیادہ دیکھتا نہ گئے ہیں مجھے فٹا فٹ سے اس کو پیلنا ہوگا آئی ہوپ کوئی یہ مر جائے گا اور گیا فائنلی یار گائز یہ گیا کام سے مگر ایک سیکنڈ ارے یا ہمیں یہاں پہ تر دھے ساری گاڑیاں کھڑی ہیں سنچن اس کا مطلب یہ واقع ہے چیننج تو آج کیلئے رہو چکا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہو کیا گائز یہاں پہ ایک سے بڑھ کر ایک گاڑی ہے مگر ساتھ میں تین بندے بھی کھڑے میں سامنے یہ کونسی گاڑی ہیں ہم لوگوں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھیں ارے بھائی ساری کی ساری نئی گاڑی ہیں یہ دیکھ جاپ یہ والی گاڑی کتنی اوپی ہے ارے بھائی یہی والی گاڑی چاہیے ہم لوگ کو اس کا سائز دیکھ جاپ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ اونچی ہے اور ویڈ یہ کس طرح کا ٹرک ہے اس طرح کا ٹرک پہلے ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ساری کی ساری سپیشل ویکلز ہیں یہاں پر یہ والی گاڑی بھی بہت زیادہ اوپی ہے اور یہ گرین والی بھی اچھی ہے وائٹ والی بھی اچھی ہے مگر ایک سیکن یہ کیا چیز ہے ہاں ویسے آگئے یہ والی گاڑی بھی کافی زیادہ اوپی ہے بھرے بھر گاڑی تو سب کیسے بہت زیادہ اوپی ہیں آرے یا چاہے ہم سارے کی ساری گاڑیاں بہت زیادہ اوپی ہیں ایک کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ اس والی گاڑی کو چھوڑاتے ہیں گاڑی کا دروازہ کھولا تو گولی مار دوں گا یہ کون بولا بھرے بھر یہ بولنے پیچھے سے آرے بھر یہ والی گاڑیاں تمہاری ہیں کیا تو اور کیا میں یہاں پر تمہاری شکل دیکھنے کے لئے کھڑا ہوں یہ ساری کی ساری گاڑیاں میں یہاں پر لے کر آیا ہوں لیکن یہ ساری کی ساری گاڑیاں تم یہاں پر کیوں لے کر آیا ہوں ابے پاگلہ بگر میں گاڑیاں لے کر آیا ہوں تو بیچنے کے لئے لے کر آیا ہوں اچھا بیچنے کے لئے لے کر آیا ہوں سنچنوں چوب تم لوگ کے پاس پیسے ہیں کیا ارے یا ہاں میرے پاس ایک ہزار روپے ہیں چوب تیرے پاس والی پھر یہ پینک والی پھر یہ یلو والی پھر وائٹ والی تمہیں کونسی چاہیے مجھے گاڑی چاہیے دو ہزار روپے میں ابے گریب نکل یہاں سے دو ہزار کی گاڑی لینے آئے لیکن تم مجھے یہ بتا کوئی تم سارے کی ساری گاڑی کو یہاں پر بیچنے کے لیے کیوں آئے ہو ابے پاگل یہ بزنس ہے بزنس سامنے دیکھ رہے ہو کہ کتنا زیادہ خطناک چیلنج ہے ہاں چیلنج تو کافی زیادہ خطناک ہے اور پھر تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں اس والی چیلنج کو کلیر کرنے کے لیے تم لوگ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی گاڑی خریدنی ہوگی کوئی نہ کوئی کیا مطلب ہے اب تم مجھے بتاؤ کہ کونسی گاڑی اس والی چیلنج کو کلیر کرے گی میں ڈائریکٹل اس والی گاڑی کو خرید لیتا ہوں اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو میں یہاں پر ایک ہی گاڑی لے کر آتا میں نے اپنی ساری کی ساری گاڑیاں بیچنی ہے ابھی یہ تو تم ڈیسائٹ کرو گے کہ کونسی گاڑی اوپر جائے گی اچھا تو یار گائز یہاں پہ تو بزنس ہو رہا ہے یہ والا بندہ یہاں پہ اپنی ساری کی ساری گاڑیاں لے کر آ گیا ہے اور یہ بول ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ایسی گاڑی ہوگی جو کے سامنے والی چیلنج کو کلیر کرے گی لیکن ابھی ہم لوگ کو پتہ نہیں کہ وہ گاڑی کونسی ہوگی تمہیں وہ پتہ بھی نہیں ہے اور یہ گاڑیاں ہیں بھی بہت مہنگی دو ہزار پے میں تو تمہیں یہ کچھرا ملے گا کیا یہ یہ چلتی بھی ہے کیا نہیں یہ چلتی نہیں ہے اچھا تمہیں کام کرو کہ دو ہزار پے میں مجھے کوئی ایسی گاڑی دو جو کے چلتی ہو باقی یہ چیلنج کو تو میں خود ہی کلیر کرلوں گا تمہیں پتہ ہے کہ چیلنج کا پرائز کونسا ہے نہیں مجھے نہیں پتہ چیلنج کے پرائز میں ملے گی دو گاڑیاں اور دونوں کی دونوں گاڑیاں ہیں سونے کی سونے کی گاڑیاں؟ پوری بات تو سنو پکلے دونوں کی دونوں گاڑیاں سونے کی اور دونوں کی دونوں گاڑیاں سیم دونوں کی دونوں گاڑیاں ایک جیسی ہیں کیا؟ ابے پاگل دونوں کی دونوں گاڑیاں سیم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گاڑی چلے گی روڈ پہ دوسری گاڑی چلے گی پہاڑوں پہ ایک گاڑی روڈ پہ دوسری گاڑی پہاڑوں پہ ہاں ایک سکر میں سمجھ گیا ہوں تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ دونوں کی دونوں گاڑیاں سیم ہیں لیکن ان میں سے ایک آف روڈنگ ورجن ہے اور دوسرا نورمل ہے ہاں آپ سمجھے نا تم ابھی بتاؤ کبھی دیکھی ہیں ایسی گاڑیاں نہیں ایسی تو میں نے کوئی بھی گاڑی نہیں دیکھی ہے جو کہ روڈ پہ بھی چلتی ہو اور آف روڈنگ میں بھی use ہوتی ہو ایسی گاڑیاں چاہیے ہوں گی ابھی دوگی وہ ہی گاڑیاں چاہیے ہیں تو پھر ان میں سے کوئی نہ کوئی گاڑی خریدنی پڑے گی جیب میں دو آزار روپے پڑے ہیں اور چیلنج کو کلیر کرنے کے لیے آئے ہو ایسی گاڑی میں اس کا موہ توڑ دوں گا ابھی نہیں آجا ہم اس کے پاس گنے اور ابھی ہمارے پاس کوئی بھی ویپن نہیں ہے ہم لوگ کو سامنے بارے چیلنج کو تو کلیر کرنا ہے اور چیلنج کو کلیر کرنے کے لیے ہم لوگ کو ان میں سے کوئی ایک گاڑی خریدنی ہوگی اور دو آزار روپے میں اس کے پاس کوئی بھی گاڑی نہیں ہے لیکن مجھے یہاں پہ رشت دکھائی نہیں دے رہا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے یہ والا بندہ یہاں پہ ساری کی ساری گاڑیوں کو بیچنے کے لیے آئے مگر یہاں پہ کسٹمر تو کوئی ہے نہیں ہم لوگ اس کے پہلے کسٹمر ہے تو میں کام کرتا ہوں اس کو بولتا ہوں کہ دو آزار پہ میں مجھے کوئی اوپی سی گاڑی دے دے اچھا چلو ٹھیک ہے ہمارے پاس تو دو آزار روپے ہی تھے ہم لوگ کہیں اور سے گاڑی لے لیں گے ارے رکو رکو کہاں جا رہے ہو ہاں کیا ہوا دو دو آزار پہ یہ لو یہ چابی پکڑو گاڑی کی تینکیو سو مچ ہم لوگ کے پاس گاڑی کی چابی آ چکی ہے ابھی فٹا فٹ سے میں اس کے اندر بیٹھتا ہوں ابھی نوبڑے ادھر آؤ ہاں ابھی کیا نوبڑے کیوں بول رہے ہو مجھے جیب میں پڑے میں دو آزار اور گاڑی لے رہے ہو ایک کروڑ کی کیا یہ والی گاڑی ایک کروڑ کی ہے ہاں یہ والی گاڑی ہے ایک کروڑ کی تو پھر دو آزار کی کونسی ہے یہ والی ابھی یہ نہیں وہ سامنے جو کھڑی ہے سامنے کونسی یہ والی ہاں ہاں یہ والی ابھی یہ کیا چیز ہے یہ چلتی بھی ہے کیا اب دیکھو دو آزار پی میں تو یہی ملے گا ارے ہمیں یہ کیا چیزیں پتہ نہیں سنچن یہ کیا چیزیں یہ چلے گی کس طرح ابھی چلے نہ چلے یہ تو تمہارا مسئلہ ہے ارے میں یہ والا بندہ ہم لوگ کو چونہ لگا رہا ہے جب ابھی ہم لوگ کے پاس جو ہے یہی ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ والی گاڑی چل بھی سکتی ہے یا پھر نہیں اس کی ہیڈ لائٹس تو کام کر رہی ہیں اور گاڑی بھی چل پڑی ہے ابھی پتہ نہیں ہم لوگ اس کو گاڑی بولیں گے یا پھر کیا بولیں گے لیکن جو بھی ہے یار گائز یہ چل رہی ہے ارے میں اس کے پیئے دیکھو کس طرح گھوم رہے یار چاپ ابھی دو آزار پی میں تو ہم لوگ کو یہی ملے گا مگر تُو نے ابھی دیکھا کیا ہوا ارے میں یہ تو اوپر چڑ سکتی ہے ایک کام کرتے کہ پہلے ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں کہ پرائز ہے کونسا سب لوگ بولنے کے پرائز بہت زیادہ اوپی ہے ہم لوگ کو اس طرح چینل کو کلیر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سپیشل گاڑی چاہیے ہوگی مگر چاپ یہ دیکھ ارے بھا کتنی بڑی کھوپڑی ہیں یار کھوپڑیوں کو چھوڑ یہ کیا چیز ہے ارے یا ہمیں زمین کے اندر سے خون نکل رہا ہمیں فٹا فٹ سے گاڑی کو واپس لے لو سنچن ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا ارے بھا یہ کیا بھینک چیز ہے یار یہی تو میں دیکھ رہا ہوں چاپ سامنے خون نکل رہا ہے زمین کے اندر سے تم لوگ کیا بولتے ہو ہم لوگ سامنے جائیں یہاں پھر نہیں ارے یا ہم نے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں لیکن سنچن ابھی ہم لوگ بہت دور آگئے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ کو جا کے پرائز کو تو دیکھنا ہوگا ارے بھا پھر ہم لوگ پرائز کو دیکھیں گے نہیں پرائز کو لیں گے یار چاپ تو ریڈی ہے ارے بھا میں تو ریڈی ہوں یار سنچن تو ریڈی ہے ارے نہیں ہاں ہم نے میں ریڈی نہیں ہوں ٹھیک ہے تو پھر سنچن اپنی آنکھیں بند کر دے کیونکہ میں تو سامنے کی طرف جانے والا ہوں خون تو کافی زیادہ نکل رہا ہے زمین کے اندر سے اور یہ والی گاڑی آپ لوگ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح کی ہے دیکھنے میں بہت زیادہ فنی ہے بلکہ فنی بھی ہم لوگ اس کو بول سکتے ہیں اور نوبڑی بھی بول سکتے ہیں لیکن یا گائز فائنلی ہم لوگ اوپر آ چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آکر چیلنج کتنا خطرناک ہے مگر ویٹ 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 ہم لوگ کی گاڑی بچ گئی اور یہ کیا یہاں پہ الڑی لائن لگا کے رکھی ہیں لوگوں نے آبی یہاں پہ اتنی لائن کیوں لگی ہوئی ہے یہ سب لوگ پاپکون کی لائن میں کھڑے ہوئے ہاں پاپکون ابھی تم پہلی دفعہ کسی چیلنج میں آیا ہو کیا ہمارا چیلنج لائن سینٹوس کا سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے لیکن کیا تم کلیر کر پاؤگے ہاں میں کلیر تو کرلوں گا لیکن پرائز کونسا ہے پرائز جاننے کے لئے تمہیں اوپر جانا ہوگا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اوپر جانا ہو اور تم مجھے کوئی نوبڑی سی گاڑی دے دو ہم لوگ ایسا نہیں کرتے شاید تمہیں پتہ نہیں کہ ہم لوگ چینیز مافیا ہیں اور چینیز مافیا کے چیلنج بہت زیادہ خطاناک اور ان کے پرائز سب سے اچھے ہوتے ہیں اچھا وہ تو ٹھیک ہے میں اگر گاڑیاں ہیں کونسی تم نے ریگالیا کا نام سنے ریگالیا ہاں قوارس ریگالیا تم نے صحیح بولا اوپر قوارس ریگالیا کے دو ورجنز ہیں ایک نارمل جو کہ سڑک پہ چلتا ہے اور دوسرا جو کہ ماؤنٹ چیلار کے اوپر بھی جا سکتا ہے کیا بات کرے ہو ماؤنٹین بھی چڑھ جائے گی گاڑی ہاں تم نے صحیح بولا گاڑی ماؤنٹین بھی چڑھ جائے گی اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں چینیز کو ایکسپٹ کرتا ہوں چینیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے سب لوگ یہاں پہ کھڑے میں پیچھے لائن پہ لگ جاؤ اتنا ٹائم تو نہیں ہے لائن پہ کیسے لگوں گا اوے گنجو تم لوگ نکلو یہاں سے مجھے فٹا فٹ سے ان لوگ کو مار کے بھگانا ہوگا تو بھی یہاں سے نکل اور ایک کام کر کے تو بھی یہاں سے نکل مجھے ان سب کو فٹا فٹ سے مارنا ہوگا تم نے یہ کیا کیا وہ کیا ہے نا کہ مجھے ان کو بے ہوش کرنا پڑ گیا ہے کیونکہ میں اس پر چینیز کو کلیر کرنے کے لیے بہت دور سے آیا ہوں ابھی دیکھو تم نے میرے کسٹمر تو خراب کر دی ہیں کسٹمر تو ہاں واقعی میں تمہارے خراب ہوگے لیکن میں کلیر کروں گا اس کو لیکن تم نے اپنی مرضی تو کر لی ابھی میری سنو ابھی اگر تم نے یہ واقعی چینیز کلیر نہیں کیا تو تم تو مرو گے ہی مرو گے ساتھ میں تمہارا یہ چھوٹا بھائی اور یہ ڈوگی بھی مرے گا کیا مطلب مطلب تم صحیح سمجھے ہو اور میرے پارٹنر ان سارے کے سارے بندوں کو درہ نیچے پانی میں فینک دو اور اس چھوٹے بچے اور اس ڈوگی کو یہاں پہ لے کر آ جاؤ اگر تو اس لڑکے نے چینیز کلیر نہیں کیا تو پھر چھوٹے بچے اور ڈوگی کو بھی ٹھوک دینا اور پھر اس کے بعد اس کو بھی ٹھوک دینا لیکن کیوں کیونکہ تم نے میرے کسٹومرز کو خراب کیا ہے ایک سیکنڈ رکھو میں تمہارے چینیز کو ابھی کلیر کرتا ہوں ارے یا ہمیں ان لوگوں نے ہم لوگ کو پکڑ کر یہاں پہ کھڑا کر دیا ہاں سنچن مجھے ماف کر دے ارے بھے یہ کیا کیا آپ نے چاپ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا ہم لوگ کے ساتھ ارے بھے ٹھوک دو نا ان کو میرے پاس گن نہیں ہے چاپ اور نہیں میرے پاس پیسے ہیں کہ میں کہیں سے گن لے کر رہا ہوں دو ہزار پے تھے جس کی میں یہ والی گاڑی لے کر آ گیا ہوں ارے یا ہمیں ابھی تو ہم لوگ مر جائیں گے فکر مت کرو سنچنو چاپ میں تم لوگ کو بچاؤں گا اور اس فائر چیننج کو بھی کلیر کروں گا اور سارے کے سارے پرائزز بھی مجھے ملیں گے تو ہم لوگ یہاں سے آگے چلتے ہیں لیول ٹین ہم لوگوں نے کروس کر لیا ہے ٹین پوئنٹس ہم لوگ کو مل گیا اور ہم لوگ کو ٹونٹی پوئنٹس مل چکے ہیں ابھی فٹا فٹ سے مجھے آگے جانا ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہم لوگ کو آلماس یہاں پہ ٹھرٹی پوئنٹس مل چکے ہیں گاڑی آگے دکھنے میں نوبڑی تھی مگر چلنے میں بہت زیادہ اوپی ہے ٹھرٹی پوئنٹس مجھے مل چکے ہیں ابھی مجھے یہاں سے یوں ٹرن کر کے آگے ہی طرف جانا ہوگا بہت بڑیا یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جیت جائیں گے اس والی گاڑی کو اوپر چڑنا ہوگا اوپر چڑ گئے لیول فورٹی پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ابھی یہاں پر ہے لیول ففٹی جس کو کلیر کرنا تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ مشکل ہے مگر میں کروں گا جائے گائز کیونکہ مجھے سنچن اور چاپ کو بچانا ہے ابھی دو ہزار پے کی گاڑی یہ زیادہ اوپی تو نہیں ہے لیکن لیول فورٹی تک میں پہنچ گیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یار گائز یہ چڑے گی چڑے گی چڑے گی مگر نہیں اگر تھوڑی سی بھی انچی اور ہوتی نا تو پھر جائے گائز یہ والی گاڑی چڑ جاتی مگر میں ایک ٹرائے اور کروں گا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والی گاڑی اوپر چڑ سکتی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کے اگلے دونوں کے دونوں پہ یہ اوپر چڑ گیا تھے مگر دوبارہ نیچے آگئی اب کیا کروں سنچن اور چاپ کو بھی بچانا ہے میں نے لیکن بیٹ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے سامنے جو بندہ سارے کی ساری گاڑیوں کو بیچ رہے ہیں مجھے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی ہوگی کیونکہ ابھی یار گاڑی میرے پاس یہی اوپشن ہے ارے یا ہاں بیا ہم لوگ بچتا جائیں گے نا بچوں کے سنچوں چاو بس تم لوگ ایک سیکنڈ وہی پہ ویٹ کرو مجھے فٹا فٹ سے یہ نوبری گاڑی اس کو واپس کرنی ہے بلکہ ابھی یار گاڑی وہ گاڑیاں تو واپس کرے گا نہیں تو اس نوبری گاڑی کو میں کئی نہ کئی فینک دوں گا لیکن مجھے ابھی یار گاڑی پیسے چاہیے ہوں گے اور پیسے مجھے چاہیے لگ بگ دس لاکھ روپے کیونکہ دس لاکھ روپے میں میرے پاس کافی زیادہ گاڑیاں آ جائیں گے اور میں چیلنج کو کلیر کر لوں گا لیکن ابھی دس لاکھ روپے میرے پاس آئیں گے کہاں سے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا سامنے پولیس ٹیشن ہے پولیس ٹیشن جاؤں کیا بلکہ نہیں آگا پولیس ٹیشن میں پیسے ہم لوگوں کو کہاں سے ملیں گے یہاں پہ کوئی بینک وغیرہ بھی نہیں ہے سنچون اور چوب کی جان بھی بچانی ہے میں نے اور وہ والی دو گاڑیاں بھی چاہیے مجھے ابھی گاڑیاں لینے کے لیے مجھے چاہیے ہوں گے پیسے اور پیسوں کے لیے مجھے کئی نہ کئی سے کئی نہ کوئی چوری کرنی ہوگی مگر ویٹ یہ کیا چیز ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک فائر سٹیشن ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا ہم لوگ کو یہاں پہ سارے کے سارے لوگ کافی زیادہ گریب ہیں ہو رہے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے پیسے نہیں ملیں گے لیکن ویٹ یہاں گاڑیاں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور اس کے بعد کومنٹ کر کے ڈن لکھ دینا پھر یہاں گاڑ بیلیو میں کوئی نہ کوئی راستہ کھل جائے گا ابھی سنچون اور چوب کو صرف اور صرف آپ لوگ بچا سکتے ہو کیونکہ سنچون اور چوب کو بچانے کے لیے مجھے گاڑیاں چاہیے اور گاڑیاں کے لیے مجھے پیسے چاہیے پیسے مجھے یہاں کہیں بھی دکھائے تو نہیں دے رہے ہیں لیکن اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا اور اس کے بعد کومنٹ کر کے ڈن لکھ دیا تو پھر آپ لوگ دیکھنا کہ یار گا کوئی نہ کوئی راستہ پکا کھلے گا بیلیو میار گا کوئی نہ کوئی راستہ کھلے گا ہم لوگ کو پیسے مل جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا مگر یہ بلاسٹ کہاں پہ ہوا ہے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے ہاں تو میں آپ لوگ کو بہتا کہ آگا اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل بائر نوٹیفکیشن کو بھی آلوے پیس کر دینا لیکن کومنٹ پہ ڈن لکھنا بلکل بھی مت بھولنا کیوں کہ آئے گا جیسے آپ لوگ کومنٹ کر کے ڈن لکھو گے نا کوئی نہ کوئی راستہ کھل جائے گا مگر ابھی تک مجھے پیسے نہیں مل رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو بھی لائک کر دیا ہوگا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا اور کومنٹ کر کے ڈن بھی لکھ دیا ہوگا تو پھر پیسے کیوں نہیں مل رہے ہیں کہاں پہ ملیں گے پیسے ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ آر گائز پیسے مل گئے اور یہ سب کچھ آپ لوگ کی وجہ سے ہو رہے ہیں آپ لوگ جیسے ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہو نا کوئی نہ کوئی راستہ کھل جاتا ہے ہو رہا ہے گائز ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ سامنے ایک پولیس والا ہے اور نیچے مجھے لگتا ہے کہ کوئی چور ہے لیکن ابھی ہم لوگ چور کے پاس نہیں جائیں گے ایک سیکنڈ ہم لوگ کو دس لاکھ روپے چاہیے تھے مگر اس والی گاڑی کے اوپر تو دس کروڑ پر پڑے ہوئے ہیں یہ والی گاڑی مجھے چاہیے ہوگی اگر تو ایک دفعہ مجھے آر گائز یہ والی گاڑی مل گئی نا تو پھر سنچوں چوب بھی بچ جائیں گے اور سامنے والا چیلنج بھی کلیر ہو جائے گا کیا کروں کیا کروں سامنے پولیس والا ہے میرے پاس ویپن تو ہے نہیں اور اگر میں گاڑی کے سامنے گیا اگر میں گاڑی کے سامنے گاڑی سے اتراؤں گا میں پھر نہیں بچوں گا یہ پولیس والا مجھے اتنی گولیاں مارے گا کہ میرے بچ جائیں گا چانس بلکل بھی نہیں ہوگا تو میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میرا پلان کونس ہے اپنی گاڑی کو میں یہاں پر سپیڈ سے سامنے کی طرف لے کر رہا ہوں گا اور اپنی گاڑی سے اتر جاؤں گا اگر تو پولیس والا ٹپک گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر پولیس والا بچ گیا تو میں اس کو بولوں گا کہ میری گاڑی کی بریکس فیل ہو گئی تھی کیونکہ ویسے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی گاڑی تو کبار ہی ہے اگر میں نے پولیس والا کو بولا اس کی بریکس فیل ہو گئی ہیں تو وہ میری بات مان لے گا لیکن ابھی پتہ نہیں پولیس والا اس والی گاڑی کے نیچے آئے گا بھی یہاں پہ نہیں مجھے فٹا فٹ سے اترنا ہوگا اور لگتا ہے کہ گیا لگتا ہے کہ پولیس والا گیا مگر یہ ابھی تک زندہ ہے اس کو تو ہم لوگ مار سکتے ہیں اور پولیس والا ہم لوگ بولیں گے کہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا مگر ویٹ اس کا ساتھی بھی ہے ہاں پر مجھے فٹا فٹ سے اس کو بھی پیلنا ہوگا اور گیا 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 کام سے مگر نہیں ہے تو کانگڑی اور اس کے پاس پسٹل بھی ہے اس کے پاس ویپن بھی ہے میں نے اس کا پسٹل چورا لیا مگر پولیس والا بیچارہ لگتا ہے کہ کچھ زیادہ بہت طریقے سے مر چکا ہے مگر کوئی بات نہیں آئے گا اس سامنے ہی آپ لوگ دیکھ رہو کہ میڈیکل سنٹر ہے پولیس والا بچ جائے گا پیسے تو ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ آ چکے ہیں ابھی فٹا فٹ سے مجھے سامنے گاڑیوں والے کے پاس جانا ہے اور ابھی میں اس کو بولوں گا کہ ساری کی ساری گاڑیاں مجھے بیچ دیں اس کے پاس سنچن اور چوب بچ جائیں گے کہاں گیا گاڑیوں والا کدر گیا وہ راہ سامنے گاڑیوں والا بندہ بلکل سامنے کھڑا گیا اور میرے پاس پیسے بھی کافی زیادہ ہیں مجھے لگتے کہ ابھی ہم لوگ ساری کی ساری گاڑیاں پرچیز کر لیں گے اس کو میں پار کرتا ہوں یہاں پر ہاں بھائی مجھے بتاؤ کہ یہ ساری کی ساری گاڑیاں کتنے کی ہیں یہ ساری کی ساری گاڑیاں دس کروڑ کی ساری کی ساری گاڑیاں کی چابی دو پیسے کتر ہیں پیسے پیچھے میری گاڑی میں ہیں کتنے پیسے ہیں دس کروڑ سے تو زیادہ ہی ہوں گے کتنے دکھاؤ مجھے یہ دیکھو یہاں پر ہیں لیکن یہ تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو یہ تو نو کروڑ ہیں ہاں تو ایک کروڑ کی گاڑی بھی تو ہے نا کتنی زیادہ اوپی گاڑی ہے یہ والی اور سامنے میری بوٹ کھڑی ہے یہ بھی رکھ لو اچھا اچھا ٹھیک ہے ساری کی ساری گاڑیاں تمہاری ہوئیں ٹھیک ہے تینک یو ابھی مجھے فٹا فٹے سینچوں چاپ کو بچانا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ پہرے ساری کی ساری گاڑیوں کو اوپر لے کے جا کے کھڑا کرتا ہوں اور پھر ایک ایک کو ٹرائے کروں گا مگر ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم کم ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں اس والے بندے کو بہتا ہوں ساری کی ساری گاڑیاں وہاں پر کھڑی کرتے ہیں آرے ابھی کیا ہوا دیکھو تمہارے پاس دو بندے کھڑے ہیں اور یہ لوگ بالکل فالتو کے کھڑے ہیں میرے پاس ابھی ٹائم بہت کم ہے تو تمہیں ایک کام کرو کہ یہ ساری کی ساری گاڑیاں وہاں پر اوپر ریم تک پہنچا دو یا پھر روڈ تک پہنچا دو اچھا ٹھیک ہے پہنچا دیتا ہوں لیکن یہ والی گاڑیاں ریم کو کلیر تو کریں گی نا کریں گی ہنڈرین ٹین پرسنٹ کریں گی اور وہاں پر جو اوپر دو گاڑیاں کھڑی ہیں وہ کتنے کی ہیں وہ والی گاڑیاں پورے کے پورے ایک سو کروڑ کی ایک سو کروڑ کی اور تمہاری گاڑیاں دس کروڑ کی ہیں دس کروڑ اور ایک سو کروڑ میں کافی زیادہ فرق ہے ہم لوگوں نے اچھا فیصلہ کی ہے ابھی تمہیں کام کرو کہ ساری کی ساری گاڑیاں کو وہاں پر پہنچا دو تب تک میں تمہاری سے ایک گاڑی کو لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لے کر آتا ہوں ابھی تو یہ آگا ہے سنچن اور چوب بچائیں گے اور وہ والا بندہ ساری کی ساری گاڑیاں یہاں تو یہاں پہ کھڑی کر دے گا یہاں پہ ریم کے اوپر کھڑی کر دے گا کتنا زیادہ خون بھی بہر ہے پتہ نہیں آگا یہ جگہ تو کافی دادہ عجیب ہو گریب ہے لیکن مجھے لگتے کہا کہ یہ والی گاڑی ریم کو کلے کرے گی مجھے کچھ بھی کر کے سنچن اور چوب کو بچانا ہوگا لیکن پتہ نہیں اب تک یہ لوگ زندہ بھی ہوں گے یا پھر نہیں ارے یا ہم نے آپ نے آنے میں بہت زیادہ دیر کر دی سنچن اور چوب تم لوگ ٹھیک تو ہونا ارے بہت ہم لوگ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کہاں پہ رہ گئے تھے یار سنچن اور چوب میں تم لوگ کو کیا بتاؤں ساری کی ساری گاڑیاں ہم لوگ کی ہو چکی ہیں ارے بہت لیکن ہم لوگ کے پاس تو صرف دو ازار روپے تھے یار جب ہم لوگ کے پاس دو ازار روپے تھے لیکن تجھے پتہ ہے کہ جب ہم لوگ کے سبسکرائبرز کا سپورٹ ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے نا پھر ہر چیز پوسیبل ہو جاتی ہے ارے یا ہم ہے لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے سنچن جیسے ہم لوگ کے دیکھنے والا نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیا نا مجھے سامنے ایک پولیس والا دکھا اور اس کے ساتھ ایک پیسو کا ٹرک تھا پولیس والے کو تو میں نے پلاننگ کے ساتھ بہوش کر دیا لیکن جو ساتھ میں چوڑ تھا اس نے مجھے ایک گولی مار دی ہے لیکن ابھی میں بالکل ٹھیک ہو تم لوگ فکر مت کرو مجھے اس ویڈ چینلنج کو کلیر کرنا ہے یہ والی گاڑی ہے تو کافی زیادہ اوپی مگر ویڈ ہی کہ کر رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے گاڑی تو کافی زیادہ اوپی ہے لیول ٹونٹی تک چلی گئی اور ابھی ہم لوگ کو جانا ہے لیول ٹھرٹی پہ اور ویڈ یار گائز یہ والی گاڑی جتنا میں نے سوچا تھا اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ آگے سے بہت زیادہ نیچے ہے امیدے مجھے اس سے بہت زیادہ تھی مگر یا گائز اس نے مجھے بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کی ہے ایک نمبر کی نوبڑی گاڑی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ کھڑا کر دیتا ہوں لیکن ابھی میں پیدہ تو نیچے نہیں جا سکتا ہوں اور ویٹ ہم لوگ کی گاڑیاں سب کی سب اوپر آ چکی ہیں اس سے اچھی کیا ہی بات ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ ابھی پیدہ رہے نکلتا ہوں کیونکہ ہم لوگ زیادہ دور نہیں آئے صرف وہ سیف لیول ٹونٹی تک یہ والی گاڑی پہنچی ہے ساری کی ساری گاڑیاں لے آیا اوپر یہ والی گاڑیاں کلیر کریں گی نا اس کو کریں گی کریں گی ہنڈرین ٹین پرسنٹ کلیر کریں گی اچھا ٹھیک ہے تینکیو ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں ہاں ٹھیک ہے تم اب جا سکتے ہو ارے ہمیں یہ والی گاڑیاں تو بہت زیادہ اوپی ہیں آنا سنچے ان میں سے کوئی نہ کوئی گاڑی اوپر جائے گی ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ٹرائے کرتا ہوں جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ والی گاڑی جائے گی اوپر کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ فرنڈ سے یہ بالکل خالی ہے اور ہم لوگ کو ایسی گاڑی چاہیے تھی پیچھے اس کے ویٹ بھی لگاو ہے اس والی گاڑی کو کلیر کرنا ہوگا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ لیول 30 تک پہنچ گئے ابھی ہم لوگوں نے لیول 40 کو کراس کرنا ہے کرے گیا ہے گائز یہ والی گاڑی کلیر کر سکتی ہے ماننا پڑے گیا گائز گاڑی کافی زیادہ اوپی ہے لیکن لیول 50 تو ہے گائز کچھ زیادہ ہی اونچ ہے اب اتنا اوپر کونسی گاڑی جائے گی ایک سیکنڈ تھوڑا سا امپوسیبل لگ رہا ہے مگر ہم لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں گے نہیں یار گائز یہ والی گاڑی اوپر نہیں جا سکتی ہے اور مجھے ابھی یہ والا ریم تھوڑا سا امپوسیبل لگ رہا ہے کہیں ساری کی ساری سامنے والے بندے کی پلیننگ تو نہیں ہے لیکن میں دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں نہیں یار گائز یہ والی گاڑی اوپر نہیں جا پا رہی ہے لیول 40 تک تو ہم لوگ پہلے بھی پہنچ گئے تھے لیکن یہاں سے ہم لوگ آگے نہیں جا پا رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ دوسری گاڑی کو ٹرائے کرتا ہوں ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ گاڑیوں کی اوپسن ہیں کوئی نے کوئی گاڑی تو اوپر جائے گی اس کو پار کرتا ہوں یہاں پر اور ابھی کونسی گاڑی لے کے جاؤں یہ وائٹ والی لے کے جاؤں کیا بلکہ ایک سیکنڈ یہ کھل کیوں نہیں رہی ہے اس کی چابی نہیں دیکھے گیا وہ مجھے اور یہ گاڑی اوپر جائے گی بھی نہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ سامنے اس کے کتنے بڑے بمپرز لگے ہیں تو پھر کیا کروں اس پیچھے گاڑی کو ٹرائے کروں کیا اس کے سامنے بھی بمپرز ہیں مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ یہ گاڑی اوپر جائے گی مگر میں پھر بھی ٹرائے کروں گا ساری کی ساری گاڑیوں کو آگائز میں آج ٹرائے کرنے والا ہوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ آگائز کتنی نوبری ہیں ایک ہوتا ہے نوبری ایک ہوتا ہے مہا نوبری ایک ہوتا ہے الٹرا مہا نوبری یہ والی جو گاڑی ہے نا یہ ہے الٹرا مہا نوبری جو کہ صرف وہ صرف لیول ٹین تک پہنچ پائیے نیچے جانے لگا تھا میں مگر آگائز بچ کیا ابھی مجھے دوسری گاڑی کو ٹرائے کرنا ہوگا اور دوسری گاڑی ریڈ والی تو اپی ہے مجھے لگتے کہ ریڈ والی گاڑی کلے کرے گی لیکن اس کو میں لاس میں ٹرائے کروں گا اس سے پہلے میں اس والی کو ٹرائے کرتا ہوں ارے یا ہم میں مجھے لگتے کہ کوئی بھی گاڑی اوپر نہیں چڑھ پائے گی چڑھے گی چڑھے گی سنچان کوئی نہ کوئی گاڑی دے اوپر جائے گی ٹین پوائنٹس ہم لوگ کے ہو چکے ہیں ٹونٹی پوائنٹس ہم لوگ کے نہیں ہوئے کیونکہ یا گائز یہ والی گاڑی بھی کافی زیادہ نوبری ہے اتنی مشکل سے میں دس کروڑ کی ساری کی ساری گاڑیاں پرچیز کی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی گاڑی یا گائز اوپر نہیں جا پا رہی ہے اب آپ لوگ بتاؤ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ یہ والی گاڑی بھی لیول ٹین تک پہنچی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بندے نے ہم لوگ کے ساتھ چیٹنگ کی ہے اس والی گاڑی کی چابی تو ہم لوگ کے پاس ہے نہیں مگر آگائز یہ زیادہ اوپی بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم لوگ کو یہ تو چاہیے بھی نہیں اس والی گاڑی کو ٹرائے کرتا ہوں یہ والی گاڑی دکھنے میں مجھے تھوڑی سی نہیں لگ رہی ہے آرے بھا واقعی میں مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کلیر کرے گی آنا چوب مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کلیر کرے گی دکھنے میں بھی کافی زیادہ اوپی ہے اور چلنے میں بھی بہت زیادہ اوپی ہے ابھی لیول ٹونٹی تو ہم لوگوں نے کلیر کر لی ہے دیکھنے کے لیول ٹھرٹی کلیر ہو پاتا ہے یا پھر نہیں مگر وی ٹھیک ہے فس گئی کیا اوہ نہیں یار یہ والی گاڑی بھی فس گئی یا نوبڑی کسمت ہے ہم لوگ کی ارے والی کسمت نوبڑی نہیں یہ گاڑی ہے نوبڑی ہے یار چڑھ گئی چاپ گاڑی چڑھ گئی میں تو اس کو بھی ریورس میں چڑھانے والا کیونکہ مجھے لگتا ہے کیا گاڑی یہ والی گاڑی ریورس میں جائے گی آپ لوگ دیکھ رہے ہو لیول فورٹی تک پہنچ گئی وہ بھی ریورس میں ہم نے آپ کو کلے کرنا ہوگا کلیر تو مجھے کرنا ہوگا مگر سنچان ایمپوسیبل ہے ارے بھر تو یہ بندہ ہم لوگ کو مار دے گیا تم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ میں تم لوگ کو مرنے دوں گا ایک سیکنڈ تم لوگ ذرا یہی پر ویٹ کرو مگر ایک سیکنڈ گاڑیاں تو پوری ہیں ہی نہیں نیچے تو ایک ٹرک بھی کھڑا ہوا تھا وہ کی طرح ہے ارے بھر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بندے نے ہم لوگ کے ساتھ چیٹنگ کیے ایسے کیسے چیٹنگ کیے پہلے ذرا میں اس والی گاڑی کو ٹرائے کروں اس کے بعد میں اس بندے کو ڈھونڈ کے لے کر آوں گا گاڑی تو جار گا اس کو زیادہ سمودھ ہیں اور بہت ہی ایزیلی آگے کی طرف جارہی ہے یہی والی گاڑی ہم لوگ کو چاہیے تھی اس کے نیچے اور کیا چیز ہے کافی زیادہ فنکشنز ہیں اس کے اندر اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کلیر کر سکتی ہے لیول فٹی تک بھی اگر یہ پہنچ گئے تو پھر مجھے لگے گا کہ یہ والی گاڑی کر سکتی ہے لیکن یہ کیا فیر رہی ہے یہ تو کچھ زیادہ گھوم رہی ہے اتنی چھوٹی گاڑی کو موسٹر ٹرک بنا دی ہے لیکن یہ جائے گی آگا مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی جائے گی اس والی گاڑی میں پٹینشل ہے تو صحیح لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں پر آکے رک جاتی ہے سائز میں بہت چھوٹی ہے تو اس وقت سے اس کو چلنے میں دکت ہو رہی ہے لیکن فائنل ہی آگا ہے یہ والی گاڑی اوپر آ چکی ہے ابھی لیول ففٹی اس کو کلیر کرنا ہوگا مگر ویٹ یہ تو پانی میں جا رہی ہے نہیں آگا ہے یہ مجھے ریمپ مجھے ایمپوسیبل لگ رہا ہے اس کے لیے ہم لوگ کو کوئی سپیشل گاڑی چاہیے ہوگی لیکن جس بندے نے ہم لوگ کو گاڑیاں بیچی اس نے بہتا کوئی نہ کوئی گاڑی اوپر جائے گی اور ویٹ نیچے تو مجھے ٹرک دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ میں جیلو والی گاڑی بھی ہے فٹا فر سے ان کو اوپر لے کر آتا ہوں مجھے لگا تھا کہ بندے نے ہم لوگ کو دھوکا دیا ہے مگر نہیں اس نے ہم لوگ کو دھوکا نہیں دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی اوپر جائے گی یہ والی چیز بہت مست ہے یہ والی گاڑی مجھے بھی کافی زیادہ اوپی لگتی ہے لیول ٹین کلیر ہو گیا ٹونٹی کلیر ہو گیا فٹا فر سے ہم لوگ کو لیول ہنڈر پر جانا ہے دیکھنے میں پوسیبل لگ رہا ہے مگر ہم لوگ give up نہیں کریں گے آپ لوگ فٹا فر سے ویڈیو کو لائک آئے گا چینل کو سبسکرائب کر دو اس کے بعد آئے گا زیواز ایم کلیر ہو جائے گا اور ابھی تک مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اوپر کونسی گاڑیاں کھڑی ہوں گی مگر ویٹ لیول فٹی تک کوئی گاڑی نہیں جا پا رہی ہے تو لیول ہنڈر تک ہم لوگ کیا گھنٹا جائیں گے کافی زیادہ کوشش کر رہا ہوں مگر یہ والی گاڑی اوپر نہیں جا پا رہی ہے نہیں آگائے یہ والی گاڑی بھی اوپر نہیں جا رہی ہے پھر میں کیا کروں ٹرک کو لے کر آؤں کیا ابھی یہی کرنا پڑے گا ٹرک کو ٹرائے کرتا ہوں اور چینیز باس تو میری بات سنو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والی چیننج امپوسیبل ہے نہیں نہیں یہ والی چیننج امپوسیبل نہیں ہے تمہیں تو کرے کرنے کی ٹیکنک آنی چاہیے لیکن میں گاڑی کوئی بھی یوز کر سکتا ہوں گاڑی ٹرک جو مرضی لے کر آ جاؤ اچھا ٹھیک ہے ابھی کیا کروں اس گرین والی گاڑی کو میں ٹرائے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کافی زیادہ اوپی لگ رہی ہے اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں لگی ہوئی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کی بیک سائیڈ میں بھی پتہ نہیں کون کون سے انجن ونجن لگے میں مجھے تو صحیح سے نہیں پتہ مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ آگا یہ والی گاڑی کلیر کرے گی مگر اس سے پہلے میں نیچے والی ٹرک کو ٹرائے کرتا ہوں سائز میں تو کافی زیادہ بڑا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آگا یہ تو کلیر کرے گا اس والی ٹرک کو کلیر کرنا ہوگا لیول ٹرنٹی تک پہنچ گیا ہے لیول ٹرٹی تک پہنچ گیا ماننا پڑے گا آگا یہ ٹرک تو کچھ زیادہ ہی میجیکل ہے لیول فورٹی بھی کلیر ہوگیا لیول ففٹی پہ آگے رک جاتا ہے لیول ففٹی یہ کلیر کرے گا تب ہی تو پتہ چلے گا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوگا آگا ہوگیا لیول ففٹی تک بھی آگا ہے جیوہ ٹرک پہنچ چکا ہے اب بھی ہم لوگ کو لیول سکسٹی کو کلیر کرنا ہے کرے گا آگا ہے جیوہ ٹرک کر سکتا ہے اس والی ٹرک سے مجھے کافی زیادہ امید ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ والا ٹرک کلیر کر کے ہی رہے گا ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے ٹرائے کرتا ہوں مگر ویٹ یہاں پر آکے رک گیا اب کیا کروں اب کیا کروں دوبارہ ٹرائے کروں گا کیونکہ آپشن میرے پاس یہی ایک ہے ویٹ 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 ہم لوگ کا ٹرک بچ گیا ہے اور کافی زیادہ پاورفل ہے لیول ففٹی تو اس نے بہت ہی ایزیلی کلیر کر لیا اور مجھے لگتا ہے کہ لیول سکسٹی کو بھی آگا ہے جیوہ ٹرک کلیر کرے گا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو لیول سکسٹی بھی اس نے کلیر کر لیا ابھی سامنے لیول سیونٹی ہے سیونٹی ایٹی اور نائنٹی ٹوٹل نائنٹی تک ہے مجھے لگتا ہے کہ ہنڈر تک ہوگا مگر نہیں آگا یہ نائنٹی تک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلیر ہو سکتا ہے ہم لوگ لیول سکسٹی تک پہنچ گئے ہیں اور پہلے ہم لوگ سے لیول فورٹی کلیر نہیں ہو رہا تھا ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لیول سیونٹی کلیر ہو پاتا ہے یہاں پھر نہیں مگر ویٹ کافی سادہ اونچ ہے آپ لوگ یا جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد یہ وہاں ٹرک جائے گا اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ وہاں ٹرک اوپر جا سکتا ہے اور چڑ گیا چڑ گیا بے آگا اینڈ پہ آگے رکیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہاں ٹرک اوپر جائے گا ہم لوگ دوبارہ سے ٹرائے کریں گے اور اس دفعہ تھوڑا سا سپیڈ سے جائیں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہو گیا ہو گیا ہو گیا بے آر گائز لیول سیونٹی تک پہنچ گیا آگے لیول ایٹی اور لیول نائنٹی ہے ہو سکتا ہے یا گائز یہ وہاں ٹرک کرے گا یہ وہاں ٹرک کرے گا مجھے اس سے بلکل بھی امیدیں نہیں تھیں مگر یہ بہت ہی زیادہ اوپی ہے اور یہاں سے اوپر نہیں جا پا رہا ہے ابھی تک تو بہت بڑیا جا رہا ہے اس کو اوپر جانا ہوگا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یا گائز یہاں پر آکے رک گیا لیکن مجھے اس سے امیدیں کافی زیادہ ہیں اگر یہ لیول سیونٹی تک پہنچ گیا تو پھر یہ لیول ایٹی تک بھی پہنچے گا مگر ویٹ یا گائز رک گیا لیکن جائے گا مجھے اس سے امیدیں یہ جائے گا یہ بار ٹرک کر کے دکھائے گا پی چڑ گیا اوپی نہیں آگا ہے دوبار ہو گیا اور ویٹ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں پانی میں چلا گیا اب یا گائز یہ اوپر تو نہیں آئے گا اب کیا کروں گا ابھی میرے پاس پیچھے سے ایک اپشن ہے اور وہ ہے یہ گرین والی گاڑی اس والی گاڑی کو میرا ساتھ دینا ہوگا اندر سے تو کافی زیادہ اوپی ہے اس کے اندر کوئی ائر سسپنشن وغیرہ ہماری چیز نہیں ہے کیا ہونی تو چاہیے کیونکہ پوری کی پوری آف روڈنگ بھی کل ہے کافی زیادہ بڑی ہے سائز میں مجھے لگتا ہے کہ یار گائز یہ کلیر کرے گی یہ والی گاڑی 110% کلیر کرے گی سنچنوں چاپ کو بچانے کے لیے اس والی گاڑی کو کلیر کرنا ہوگا کافی زیادہ گھوم رہی ہے لیکن ابھی لیول 30 ہے دیکھنے کے لیول 30 اس سے کلیر ہو پاتا یا پھر نہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو چڑ گئی گاڑی اوپر چڑ گئی مگر ریورس میں گئی ہے مجھے اس کو سیدھی طرح کر کے لے کے جانا ہوگا مگر ویٹ پیٹ پیٹ ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اس والی گاڑی کے اندر ٹربو نہیں ہے کیا ٹربو پریس کر کے دیکھتا ہوں تو ویٹ ہے گاڑی ٹربو ہے اس کے اندر اس والی گاڑی کے اندر ٹربو تو ہے لیکن ٹربو کسی کام کا نہیں ہے دوبارہ ٹربو نکال کے دیکھتا ہوں اور چڑ گئی چڑ گئی چڑ گئی اس والی گاڑی کے اوپر جانا ہوگا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اوپر آگئی یہ والی گاڑی اوپر آگے مگر کافی مشکل سے اوپر آئی ہے ابھی ہم لوگ کو دیکھنا ہے اگر لیول 40 کو کلیئے کر پاتی ہے یا پھر نہیں کوئی نہ کوئی ٹیکنیک تو ہوگی اس وقت ریمک کو کلیئے کرنے کی مگر بیٹ میرے پاس ایک آپشن ہے اگر تم میں نے سیدھا جا کے سامنے ٹکر ماری نا تو یہ والی گاڑی اوپر جائے گی اوپے ٹیکنیک میں سمجھ گیا ہوں ابھی میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ابھی آپ لوگ دیکھنا جیسے ہی میں سامنے والی دیوار کو سپیڈ سے ٹکر ماروں گا نا یہ والی گاڑی ہوا میں اوچھ لے گی اور جیسے یہ والی گاڑی ہوا میں اوچھ لے گی میں ٹربو نکال کے آگے کی طرف جاؤں گا بچ جائیں گے سنچن اور چوپ آج بچ جائیں گے مجھے پیلٹ ٹربو نکال کے سپیڈ سے ٹاپنے کی طرف ٹکر مارنے ہوگی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہم لوگوں نے لیول 60 بھی کلیئے کر لی ہے چھے پیجوں والی گاڑی کا یہی فائدہ ہوتا ہے ابھی تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا اور ابھی مجھے بہت سپیڈ سے ٹکر لگانی ہوگی اتنی سپیڈ سے ٹکر لگوں گا کہ ہم لوگ کی گاڑی اوپر جائے مگر نہیں گئی زیادہ اوپر نہیں گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور سپیڈ سے ٹکر لگانی ہوگی اس کو تاکہ میری گاڑی ہوا میں زیادہ اچھ لے یہ وای جگہ ٹھیک ہے اور ابھی مجھے سپیڈ سے ٹکر لگانی ہوگی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ کی گاڑی پہنچ گئی لیول سیونٹی تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں مگر یا گایت لیول ایٹی اور نینٹی کلیر کرنا بہت مشکل ہے ہم لوگ کو سپیڈ بنانی ہوگی ٹری ٹو ون اور یا گایت ٹکر لگ گئی ہم لوگ کی گاڑی پہنچ گئی اوپر آئی ہوپ کے نیچے نہیں گرے گی نیچے نہیں گرے گی بچ گئی ہم لوگ کی گاڑی بچ گئی ہے مجھے فٹا فٹ سے اس کو سیدھا کرنا ہے مجھے لگا تھا کہ نیچے گر جائے گی مگر یا گایت نیچے نہیں گری اور ابھی سامنے صرف اور صرف ایک لیول ہے اور جمپ تو بیار گائی بہت زیادہ اونچی ہے اب کیا کروں اتنا تیز تو یہ آگے نہیں چاہا پائے گی اس کے اندر کون سا کوئی اور فنکشن نہیں ہے کیا بٹنز تو اس کے اندر کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں کیا کروں سب بٹنز کو پریس کر دوں گیا لیکن ویٹ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اوپر اس کے اوپر والے بٹنز کو پریس کر کے دیکھتا ہوں کوئی فنکشن تو ہوگا اس والی گاڑی کے اندر لیکن یہ کیا اس کے لائٹس ہون ہو گئے لیکن مجھے ابھی فل سپیڈ سے سامنے کی طرف تکر لگانی ہوگی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کیا رہے ہو زیادہ اوپر نہیں گئی ہم لوگ کی گاڑی اوپر گئی ہے مگر زیادہ اوپر نہیں گئی مجھے اس کو زیادہ اوپر لے کے جانا ہے اور اس کے لئے مجھے اس کو فل سپیڈ سے تکر لگانی ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کیا رو گائیز جہاں تک پہنچئے مشکل ہے یار گائز کافی زیادہ مشکل ہے مجھے اس کو اور زور سے تکر لگانی ہوگی اور میں تو سوچوں کہ ابھی تھوڑا سا ٹرن کر کے لگاؤں ہاں سیدھا تو یہ والی گاڑی اوپر نہیں جا رہی ہے تو ابھی میں تھوڑا سا لیفٹ کر کے اس کو لے کے جاتا ہوں 3,2,1 آئی ہوگی آئے گائز ابھی یہ کلیر ہو جائے گا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ زیادہ اوپر نہیں گئی بھوڑی سی اوپر گئی ہے زیادہ اوپر نہیں گئی اب کیا کروں کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا ایک تو یہاں پہ زیادہ جگہ بھی نہیں ہے گاڑی بھگانے کی ایک سیکنڈ یہ کہہ دوبارہ لیفل سیونٹی پہ آگئی فائنری آئے گائز مشکل سے میں اس کو لیفل ایٹی پہ دوبارہ لے کر آگیا ہوں ایک دفعہ اور ٹرائے کرتا ہوں سربو نکال کی ہم لوگ جائیں گے اور لگتا ہے کہ ہم لوگ پہنچ گئے مجھے گاڑی سے اترنا ہوگا فائنری آئے گائز ہم لوگوں نے کلیر کر لیا ابھی فٹا فٹ سے میں اوپر جاتا ہوں ہم لوگ کی گاڑی کی بریک تو نہیں لگی مگر آئے گائز میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں اور ایک سیکنڈ یہ والی کس طرح کی گاڑی ہے آپ لوگ اس کا شیڈ دیکھو یہ گرین کلر کا شیڈ کیسے مار رہی ہے یہ والا کلر تو ہم لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ بیچ میں سے بلیک ہے لیکن جیسے اس کو سورج لگتا ہے یہ گرین ہو جاتی ہے ماننا پڑے گا آئے گا اس کا کافی زیادہ ڈیفرنٹ کلر ہے اتنا اوپی کلر ہم لوگوں نے پہلے کسی بھی گاڑی کا نہیں دیکھا ہے مگر ویٹ اس بندے نے ہم لوگ کو بہت ہے کہ دونوں کو دونوں گاڑیاں سیم ہوں گی لیکن ایک آف روڈنگ ورڈن ہوگا اور ایک نارمل ورڈن ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے نارمل والے کو ٹرائے گا کے دیکھتے ہیں گاڑی تو یار گائز میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں سچ مچ میں کافی زیادہ اوپی آپ لوگ اس کا سائز دیکھو کتنی لمبی ہے سائز میں اور ابھی میں آپ لوگ کو اس کا انٹیریر دکھاتا ہوں اس سے زیادہ اوپی گاڑی آگا ہے دو سنٹوس میں واقع میں میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہے مجھے تو بہت بڑی آلگ رہی ہے ارے آہا ہمیں یہ والی گاڑی تو بہت زیادہ مستے ہیں آنا سنچان گاڑی تو کافی زیادہ اوپی ہے اور ابھی میں لے کے جانے والوں اس والی گاڑی کو نیچے یہ والی گاڑی تو مجھے پہلے والی گاڑی سے زیادہ اوپی لگ رہی ہے واقعی میں آگا ہے بہت زیادہ اوپی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا بھی کافی زیادہ ایزی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوئے کتنا ایزی رہی نیچے اتر رہی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ آگا ہے یہ والی گاڑی ماؤنٹ چلال کے اوپر بھی چڑے گی ابھی میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو دونوں کے دونوں گاڑیاں بہت ہی زیادہ اوپی ہیں اگر آپ لوگ کے ہم لوگ کی یہ باری دونوں کے دونوں گاڑیاں اوپی لگی ہیں تو یہ ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر ٹیل دن ٹیک کی ناڈ با بائی